Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Neelab میں پھر سے آ گیا ہوا آپ کے بیچ میں ایک بہت important information کے ساتھ بہت سارے students مجھ سے اکثر job opportunities کے بارے میں پوچھتے رہتے اور خاص کر ایسی opportunities جو کی کسی government agency میں مل جائے اور جس کی مدد سے ان کو benefit بھی ملے کچھ اچھی salary بھی مل جائے اور ان کو کچھ experience بھی ہو تو آج میں آپ کو ایک ایسی ہی job opportunity کے بارے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ بہت ساری opportunities نکلی ہوئی ہے apart from that یہاں پہ جو eligibility criteria ہے وہ بھی بہت زیادہ broad ہے جیسے کی یہاں پہ biology, biotechnology, chemistry, physics, computer science اس طریقے سے بہت سارے students apply کر سکتے UGK students, PGK students, freshers apply کر سکتے اور یہ ساری کی ساری job جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے Central Leather Research Institute جس کو ہم لوگ اکثر CLRI نام سے بھی جانتے اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو یہ CLRI ہے وہ کہاں پہ located ہے CLRI چنہی میں located ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں address اگر آپ چاہے تو CSIR Central Leather Research Institute CSIR کا institute ہے آڈیار تمیلناڈو چنہی میں located ہے یہاں پہ pin code 60020 ہے اب یہاں پہ کون کون سی job opportunities نکلی ہوئی ہے eligibility criteria کیا ہے اور deadlines وغیرہ کیا ہے ان سب کے بارے میں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھے گا اس میں آپ کو ساری details ملنے جا رہی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک humble request ہے کہ اگر چینل پہ دیا جانے والا content آپ کو پسند آتا ہے آپ کو benefit ہوتا ہے تو ویڈیو کو ضرور like کریے گا اور چینل کو ضرور subscribe کر دیجے گا آپ کا subscription ہی ہمارے لیے motivation کا کام کرتا ہے اور ہم motivated ہو کر کے آپ کے لیے اور بہتر content ہر روز لے کر کے آنے کا پریاس کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجے کہ یہاں پہ website کا link کیا ہے تو website کا link یہ ہے میں اس کو description section میں بھی دے دوں گا apart from that اس job opportunities related جو بھی pdf document ہوگا اس کو میں upload کر دوں گا اپنے telegram group کے اوپر telegram group بھی description section میں دیا ہوا ہے تاکہ آپ وہاں سے directly apply کر telegram group کو بھی join کر سکے telegram group پہ اور بھی opportunities رہتی ہے تو اسی لیے آپ اس کو ضرور جوائن کریں اب آپ جیسے ہی نیچے یہاں پہ scroll کرتے ہوئے آئیں گے یہاں پہ news section میں سب سے پہلا جو link دیا ہوا ہے یہ notification number 10 oblique 2024 ہے written test interview engagement to the position of project assistant project associate 1 jrf اس طرح کے کی positions نکلی ہوئی ہے csir clri میں job کہاں لگے گی tamil nadu میں لگے گی یہ بات یاد رکھئے گا اب جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے اس link کے اوپر تو آپ ایک pdf document download کر پائیں گے میں نے already pdf download کر رکھا ہے تو آپ ابھی اپنی screen پہ دیکھ سکتے ہیں یہ position announce کب ہوئی ہے 31.7.2024 کو اور یہاں پہ جو number ہے notification کا number 10 oblique 2024 ہے اگر میں written test اور interview کے بارے میں بات کروں تو date of the written test کیا ہوگا 13.8.2024 یعنی ki 13.8.2024 اور اس کے بعد interview بھی ہوگا 14.8.2024 کو اب دیکھتے کون کون سی positions ہیں project assistant project associate one jrf اور یہ positions جو ہیں وہ temporary basis پہ ہے جیسا کہ میں already بتا چکا ہوں کہ CLRI جو ہے central leather research institute وہ one of the most prominent one of the most popular laboratories ہے CSIR کی تو اگر آپ کو یہاں پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کے career کے لیے ضرور ایک boost ہوگا سب سے پہلے بات کرتے یہاں پہ کون کون سی positions ہیں رہا تھا BSC degree اگر آپ کے پاس chemistry میں ہے biotech میں ہے zoology میں ہے environmental sciences میں تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے دیکھیں یہاں پہ uj degree degree مانگ رہے اور کوئی بھی یہاں پہ essential qualification میں کوئی experience نہیں mentioned ہے تو مطلب fresher students یہاں پہ apply کر سکتے ہیں 31 3 20 25 یعنی کہ 2025 March تک یہ project چلے رکھا اور جو salary ملے گی وہ 20,000 rupay plus اچار ملے گی upper age limit کی بات کروں 50 years eligibility criteria اس میں کتنا variation ہے bio informatics کے student allowed chemistry کے student allowed biotechnology کے students allowed اور یہاں پہ desirable qualification اگن آپ دیکھ سکتے کچھ سے اس کے علاوہ ایک سال کا project 25,000 rupay plus HR یہاں پہ دیا جائے گا 35 سال upper age limit دی گئی ہے نیچے scroll کرتے آئیے آئیے مانگ رہے میں اگن آپ کو بتایا تھا کہ بہت variety of positions آئی ہوئے ایک سال کا tenure ہے 25,000 plus HR دیا جائے گا اور 35 years upper age limit ہے ایک position announced ہے نیچٹ آجائیے پروڈ ایسو سیئیٹ ون کی پوزیشن ہے یہاں پہ دیکھئے کمپیوٹر سائنس میں مانگ رہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بی یا بی ٹیک ہے کمپیوٹر سائنس میں اے آئی میں ڈیٹا سائنس میں الیکٹرونکس کمیونکیشن میں بائیو میڈکل میں انسٹرومنٹیشن میں میکٹرونک انجینیرنگ میں تو اس میں آپ پلائی کر سکتے ہو 31,000 پلس HR دیا جائے گا اور اگر آپ کسی نیشنل لیویل ایگزامنیشن کے تھو آرہے ہو تو اگر نہیں آرہے ہو تو 25,000 پلس HR دیا جائے گا تو یہ چیز ہے تو ان میں سے دیکھ لیجائے اگر آپ کے پاس کوئی بھی نیشنل لیویل examination qualified ہے تو 31,000 پلس HR otherwise 25,000 پلس HR دیا جائے گا اور یہاں پہ دو position announced ہے پھر آجائیے project associate one کی position پہ یہاں پہ ایک position announced ہے اب یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں chemistry میں msc general organic nanotech polymer science material science inorganic یہ سب allowed ہے 25,000 پلس HR یہاں پر بھی دیا جائے گا 1 year کا project ہوگا 35 years upperage limit ہے next آجائیے یہاں پہ دیکھئے project associate one کی position ہے یہاں پہ دیکھئے biotechnology specifically ماغ رہے b.tech in biotechnology یا اگر msc degree in biotechnology ہے biochemistry ہے micro bio ہے تو recognized university سے آپ پڑھائی ہے اگر آپ کی تو آپ کر سکتے 25,000 plus HR دیا جائے گا 35 years upperage limit ہے ایک position next آجائیے project associate one کی position ایک position msc chemistry organic chemistry polymer chemistry یہ chemistry کا پورا area ہے ایک سال کا project 25,000 plus HR یہاں پر بھی ہوگا 35 years up age limit ہے jrf کی دیکھیں دو positions آئی ہوئی ہیں اب یہ دونوں کی دونوں positions chemistry کی ہیں msc chemistry nanotech polymer science یہ ساری ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ جو national eligibility test qualified ہونا چاہیے csir ugc ls بھی qualified ہے gait بھی qualified ہے تو بھی آپ کر سکتے ایک سال کی ساری details ہوگی تو chemistry کی position physics کی بھی computer science کی data science کی biology biotechnology کی ہے بہت ساری different positions depending upon آپ eligibility criteria apply کر سکتے اب دیکھئے upper age limit جو ہے وہ ہر جگہ relaxable ہوتی ہے گورنمنٹ of india norms کے حساب سے تو وہ eligibility آپ کو ملے گی اور five years in case of obc candidates ٹھیک ہے تو یہ upper age limit کو relax کرنے کے بارے میں دیا گیا ہے written test کے بارے میں بات کریں تو qualifying in nature for all positions except jrf jrf aptitude and general ling jrf sari ki sari chiz ho maximum marks 50 marks ka paper ho 10 baj subay سے 10 45 baj subay tuk یہ ho gah اس کے alabha stage number 2 جیسے ki میں nes بتایا تھا پہلے بار میں آپ return test ہو گا دوسری بار میں interview ہو گا interview کہا کہا کے لئے for the positions against notification number 1 2 5 6 7 8 9 3 4 تو یہ interview بھی ہوگا 14 8 2024 9 baj subay سے 10 baj subay تک چلے گا 10 baj 2 pair تک چلے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے 1 2 5 6 7 8 9 3 and 4 تو یہاں پہ اس کا جو interview تو دیکھیں سبھی positions میں ہوگا بس آپ یہاں پہ check out کر سکتے 9 position تک 9 number 9 serial number تک positions آئی ہوئی ہے تو 1 2 5 6 7 8 9 9 9 سبھے سوگا اور ڈیڑھ بجے سوگے 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 ڈیڑھ بجے دوپیر سے 3 & 4 کا ہوگا اسے پہلے میں گلتی سے بول گیا تھا 9 بجے سے ڈیڑھ بجے تک اس کو ٹھیک کر لیجے گا 1 2 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 3 and 4 position 1 V windows application form is available on CLRI website یہاں پہ اپلیکیشن اس پہ اس لنک پہ کلک کریں گے تو اس کا اپلیکیشن فرم کھل جائے گا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس کے علاوہ دو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف آدھار کارڈ ووٹر آئی دی یا کوئی بھی فوٹو آئی دی کارڈ اگر ایشوڈ ہے آپ کو تو وہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جنرل ٹرمز اور کنڈیشن سے ہی ہے کہ یہ ساری کی ساری پوزیشنز جو ہیں وہ ٹیمپریری بیسز پہ ہیں اس کے علاوہ باقی جو جنرل چیزیں وہ ہی رہتی ہیں دس بجے کے بعد کسی کو بھی اپیر کرنے نہیں دیا جائے گا کوئی ٹرائیولنگ آلاؤنسز نہیں ہیں اور کینڈیڈیٹ کو انٹرویو کے دوران اپنے سارے اپلیکیشن فرم کو اس کے علاوہ سیل فٹیٹسٹ اٹسٹیٹ فوٹو کاپیز کو مارک شیٹس کو یہ سب لے کر آنا ضروری ہے یہ چیز مینشن ٹھیک ہے تو یہ باقی ساری چیزیں ویسے کی ویسے ہیں جو فائنل یار سٹوڈنٹس ہیں جو ریزلٹ اویٹنگ کیٹیگری میں ہیں وہ اپلائے کرنے کے لیے بہت سارے سٹوڈنٹس اس کے لیے پوچھتے رہتے ہیں آپ انہوں نے صاف طور پر مینشن کر دیا ہے کہ اس طریقے کے سٹوڈنٹس جو کی فائنل یار میں ہیں وہ eligible نہیں ہیں اپلائے کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اب یہ ساری ڈیٹیلز ہو گئی اگر آپ چاہے تو آپ اس لنک پر کلک کر کے چیک آؤٹ کر لی جیگا کہ یہ جو پیج ہے وہ open ہو رہا ہے کے نہیں ہو رہا ہے جو cvr کا page ہے تو یہ cvr کا فارم کا page ہے یہ دیکھیں application form for project assistant اور اس کے علاوہ current openings results update یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں Yes تو یہ ایڈورٹائزمنٹ پہ نمبر مہومان نمبر پہ دیا ہوا ہے یہاں پہ فرم دیے ہوئے آپ یہ دیکھئےzel چانم فور پریجکشن فرم فور جانسٹنٹ کا یہ پورا فرم دیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کر کے اس کو فرم کو دیکھ سکتے ہیں یا اگر آپ کے کوئی کوئیری ہو تو آپ پونٹائٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ نمبر دیا ہوا ہے ایول ایڈ لیا فرم اگر آپ رتن ایڈavour کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ کیا پوچھا تھا previous year question paper یہاں پہ mentioned ہے اس کے اوپر click کر سکتے ہیں تو previous year question paper دیکھ سکتے ہیں آپ کو but آپ کے لئے کتنا relevant ہوگا I'm not very sure تو امید ہے کہ یہ information آپ کے لئے useful رہی ہوگی ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے ضرور like کریے گا چینل کو ضرور subscribe کر دیجے گا bell icon کو ضرور press کریے گا اور friends کے ساتھ بھی ضرور share کریے گا thank you so much have a good day